خلی آنکھ سلی علا کہتے کہتے خلی آنکھ سلی علا کہتے کہتے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو یہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت اکرام پاک آئیے سوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچہ پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے تو تم اس کا مزا چکتے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاءَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سنتا جانتا ہے وَلَا يَأْتَلِئُ لُوَ الْفُضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيُصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُولُ الْرَّحِيمِ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں کرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسہ ایمان والیوں کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے يَوْمَ اِذِي يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سریح حق ہے الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ اور سُتھریاں سُتھروں کے لیے اور سُتھرے سُتھریوں کے لیے وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اللہ کریم نے قرآن سے منبر فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتواری روزی عطا فرمائے اور رزق کریم جس کو عطا ہوگا اس پر بڑا خاص انعام ہوگا اور اس پر اللہ پاک کی بڑی انعایت ہوگی اور اللہ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں سے شامل فرمائے مزنی جلے لیکن ناظرین زمانہ جاہلیت کی بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست مبارکہ سے پہلے عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ ان کی ہاں جب قہد پڑ جاتا تھا فارش نہیں ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے دو درخص سے عرب کی اندر ایک کا نام تھا سلعہ اور ایک کا نام تھا عشر عائن شین اور رن یہ ان دو درختوں کی تہنیا لیا کرتے تھے اور یہ تہنیا لے کر ایک جانور کی دم کے ساتھ بان دیا کرتے تھے اور پھر اس جانور کو ایک مشکل رستے پر لے جاتے تھے جہاں پر چلنا جانوروں کا چلنا کیا ہو مشکل ہو وہاں لے جا کر کے ان تہنیوں کو آگ لگا دیا کرتے تھے اور اس جانور کو ڈنڈے مار کر ان مشکل رستوں پر جڑایا کرتے تھے اور اس پر وہ یہ اتقاد اور یقین نکتے تھے کہ اس کی وجہ سے ابھی گھنگور گھٹا چھائے گی بجلی چمکنا شروع ہوگی اور بارش برس اٹھے گی لیکن عرب کے ایک شاعر نے اپنے شیر کے اندر اس ساری حکایت اور سنیریوں کا جو غلط بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو جانور کے ساتھ ہوں یہ انداز اختیار کرتے رہے لیکن کبھی ہمیں اس سے خیر نہیں ملی بلکہ الٹا ہماری قہد صالح کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دنیا میں آنے سے پہلے جانوروں کے ساتھ احساس کا معاملہ یہ تھا احساس کیا ہونا ہے بلکہ ظلم تھا کوئی جانوروں کا بھی احساس نہیں تھا کوئی لحاظ نہیں تھا کوئی پاس نہیں تھا کچھ حقوق نہیں تھے اور کچھ آداب نہیں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بھن کر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکامات لے کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بنین و انسان کا اشرف المخلوقات کا خیال اور احساس فرمایا ہے یوں ہی حضور نبی اکرم بلکہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کا بھی خیال فرمایا ہے میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریمات پر سبحان اللہ حضور تشریف لائے اور جہالت کا اندھیرہ دور ہو گیا یہ اندھیرے کی شام کافور ہو گئی اور ہدایت کے نور کا اجالہ ہو گیا پہل نور ازلی چمکیا یہ غیب ہنیرہ ہو گیا قیبہ والا آ گیا تھان تھان سویرہ ہو گیا سبحان اللہ آج کی پروگرام کا عنوان ہم نے یہ ہی رکھا ہے اسلام اور احساس انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے آپ کی کالز کو اور آپ کی میسجز کو بھی آپ نے پروگرام کا حصہ بنائیں گے ادنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ادنان شیخ بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں پھر پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ محمد صلواللہ علیہ وآلہ وسلم صلواللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زکر حبیب زکر حبیب زکر حبیب ہے یہ تو پر محب نہ نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم ہم بناتے جائیں گے مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 دھوم ہے تار غرصوں شاغ کے ہمیلت کی تو بغیر تار غرصوں شاغ کے ہمیلت کی چھوم کر تم بھی پکارو وہ چھوم کر تم بھی پکارو مرگ م situations کی سلما آنم آمد اب ن استقرار کی آمن ورگ بب مجد سامن ورگ بلب سچے کی آمد برگاں برگاں راہ برگاں برگاں برسر برگاں سب دھوم کے بولو سب دھوم کے بولو سب دھوم کے بولو محبوب بے خدا سلتی سلاتی جائیں گے محبوب بے خدا سلتی سلاتی جائیں گے محبوب بے خدا سلاتی جائیں گے مرحبا 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 ماشاءاللہ ادنان بھائی کیا بات ہے بلال بھائی ادنان بھائی تو ایسے کلام پڑھا ہے جیسے ماشاءاللہ ہزاروں کے مجمعے میں کلام پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ ان کو اور برکتہ عطا فرمائے صحیحت و سلامتی بھی عطا فرمائے اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے طرح نے گنگناتے رہنے کی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور یاد رکھیے کہ القیامت میں انسان کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو اسے کہا جائے گا اکرہ کتابک تو مبارک ہے اس نیک فطرت اور نیک سیدھت ایمان والے کے لیے جس نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانچوں میں ڈھال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی زندگی کو رنگ کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے یہ گیت گنگناتے ہوئے اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نارے لگاتے ہوئے جنہوں نے وقت گزارا ہے سبحان اللہ ان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اللہ تبارک بتعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالہ مالہ فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تبارک بتعالی ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ یا رسول اللہ کے نارے بھی لگاتے رہیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچاتے رہیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس سے بیڑا جہے یہ پار ہوگا آج کے پروگرام کے عنوان پر ہم موضوع پر آتے ہیں جو آج ہم نے عنوان رکھا ہے اسلام اور احساس جو احساس ہے انسان کا اور انسانیت کا جسے انسانیت آج کے زمانے میں لوگ تعبیر کرتے ہیں اس کے بعض وقت پیرامیٹرز اور انداز وہ ہوتے ہیں بعض وقت جو ون سائیڈڈ ہوتے ہیں جیسے ایک کے لیے تو وہ ہے اس کو تو آپ ایک پریفر دے رہے ہیں لیکن دوسرے کا کیا کر رہے ہیں استحصال کر رہے ہیں ایک کو تو آپ اوپر لے جا رہے ہیں اور دوسرے کو کیا کر رہے ہیں زمین گوست کر رہے ہیں اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس نے ہر ہر حق دار کے حق کو متین کیا ہے اور کسی کا استحصال اسلام ہونے دیتا نہیں کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بڑھے کیا بچے کیا بڑھے کیا انسان کیا جانور مجھے کہنے دیجئے کیا بنینو انسانو جانور کیا درخت اللہ وقت پر اسلام تو وہ ہے جس نے سرسبز درختوں اور فصلوں کے بارے میں بھی تعلیمات جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں اور کیا خوب تعلیمات عطا فرمائی ہیں اسلام اور احساس اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئے گا جہاں اسلام نظر آئے گا وہاں پر آپ کو اسلام کی حکامات کی روشنی کے اندر اسلام کی تعلیمات کے اندر ایک مخلوق خدا کا احساس جانوروں کا بھی ایک خیال حسن سلوک کی سب نظر آئے گا کیا فرمائیں گے بلال بھی آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا وسیع زمانے کا ایک مشاہدہ بھی ہے دنیا کے مختلف ممالک آپ نے دیکھے ہیں مختلف کمیونٹیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے اور مختلف اگر میں کہوں گے لیجنز کے لوگ ہیں یہ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہیں اور آپ کا ایک اس طرح سے ایکسپریئنس ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سارے ایکسپریئنس کی روشنی میں اس عنوان کو اور موضوع کو اس طرح سے ناظرین کے سامنے رکھیں گے سلمان بھائی آپ نے واقعی بہت ایک زبدس چیز بیان کی کہ اسلام نے ہمیں احساس دیا ہے اچھا اس میں میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں احساس جو ہے نا اس کے دو معنی ہیں انگلیش میں ایک ہے فیلنگز آپ کے اندر فیلنگز ہے ایک ہے سنس کہتے ہیں نا سنسٹیو ہے حساس طبیعت ہیں ایک ہے فیلنگ ایک ہے سنس سنس ہوتا ہے وہ دوسروں کے متعلق ہوتا ہے اور فیلنگز ہوتا ہے جو اپنے متعلق ہوتا ہے اردو میں دونوں ہوگا ایک ہی لفظ آتا ہے احساس تو اگر ہم غور کریں اسلام کی تعلیمات پر تو الحمدللہ عزوجل اسلام ایک مکمل کونسٹیوشن ہے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ایک مکمل قانون اور دستور حیات ہے کہ جس کی روشنی میں جس کی تعلیمات کے مطابق چل کر انسان ایک اچھا معاشرہ بھی بنا سکتا ہے اچھا شہر بھی بنا سکتا ہے اچھا گھر بھی بسا سکتا ہے اچھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتا ہے یعنی کہ اگر انسان بحیثیت انفرادیت کے زندگی گزارے یا اجتماعیت یعنی کولیکٹیو لی رہے سوشل لائف گزارے تو اسلام نے تمام کا ذابطہ اور تمام کے قانون وضع کر دیئے ہیں مثلا اسلام ہمیں احساس دیتا ہے کہ راستے کا بھی حق ہے اسلام ہمیں یہ احساس دیتا ہے یہ تعلیمات دیتا ہے کہ راستے کا بھی حق ہے راستے کے حق ادا کرو کہ یعنی کسی کے لیے راستہ تنگ نہ کرو آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرو یہ بھی دیتا ہے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دو اسی طرح اگر ہم ایک سوشل لائف کی بات کریں تو اسلام ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذہن دیتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا احساس کیجئے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا وہ کسی حاجت میں ہیں یا نہیں ہیں اگر سوشل لائف کی بات کریں مہین سلمان بھائی یہ رب تبارک و تعالی کی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے اس خطے پر کہ الحمدللہ عز و جن باوجود یہ کہ دنیا میں یعنی ہمارے یہاں پر لوگوں کی لائف جو ہے بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہے لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کہہ لیں کہ نفسہ نفسی کا دور بھی آ گیا ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت بھی ہمارے ہاں ایک سوشل لائف جو ہے نا موجود ہے ایک دوسرے کا کسی نہ کسی حد تک رشتہ داروں کا دوستوں کا پروسیوں کا کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے اپنے ہم وطنوں کا کچھ نہ کچھ احساس ہے اور یہ چیزیں آپ کو پاکستان سے باہر دیگر ملکوں میں بلکل مفقود نظر آئیں گی میں ایک ملک میں تھا وہاں پر جس جگہ ہم رہے تو اسی کے کچھ دو تین گلیاں چھوڑ کر ایک گھر میں ایک واقعہ ہوا کہ وہاں پر کچھ دوست آئے اپنے کسی فیملی یا رشتہ داروں سے ملنے خالی گھر انہوں نے ان کے لئے رکھ دیا کہ آپ لوگ یہاں رہائش پذیر ہو جائیں کچھ دوست تھے وہ چلے گئے باہر آوٹنگ وغیرہ کے لئے دوسرے شہر گاڑی وغیرہ لے کے وہ ایک اکیلہ وہاں رہ گیا آسپاس آبادی تھی اسی بیلڈنگ میں اور بھی لوگ تھے اس کے اپنے رشتہ دار بھی تھے وہ اکیلہ گھر میں رہا اس کی موت آئی تھی اچانک ہارٹ فیل ہوا اور وہ مر گیا چار دن بعد لوگوں کی شکایت پر پولیس نے آگے دروازہ توڑا چار دن بعد لوگ کیا شکایت کر رہے تھے بدبو اٹھ رہی تھی وہاں سے اس بنا پر لوگوں نے فون کیا پولیس آئی دروازہ توڑا پھر وہ سارے کاروائی ہوئی اس سے آپ اندازہ لگائیں چار دن تک کسی نے خبر گری نہیں کی یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو ہمارے یہاں پر جس کو لوگ ایک بہت ویل ڈیویلپڈ اور ویل مینڈ معاشرہ کہتے ہیں یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کیا حق کے صحبت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں آپ نے کن چیزوں کا خیال لگنا ہے اس کا کیسے خیال لگنا ہے پڑوسیوں کا کیسے خیال لگنا ہے یہ تو میں نے ایک موٹی سی ایک مثال دی ہے ایسے دھیروں دھیر واقعات ہیں تو یہ ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے کہ آپ نے زندگی بحیثیت فرد اور بحیثیت معاشرہ کیسے گزارنے ہیں کیا خوبصورت بخصورت فرمائے بلال بھی اللہ برکت دے آپ کو اور میں یہاں عرض کروں کہ اسلام کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز جو بھی اپنائے گا وہ خیر پائے گا اور ہمارا خطہ ہے یہ ہمارا اوریجن ہے یا دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہے خطہ ہے جہاں پر ہم اس سے دور جائیں گے وہاں پر کیا ہوتا جائے گا معاملہ یہ خرابی کی طرف بڑھتا سرہ جائے گا اللہ رحمت فرمائے یہاں پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی بلال بھی حساب کی داب کچھ نہ کچھ افراد ملیں گے اس طرح کے بھی ہیں پلس، مائنس، پوزیٹیو، نیگیٹیو، اچھا، برا یہ تقریباً جو ہے نا وہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ایک آپ جہاں ایمان پائیں گے جہاں آپ اسلام پائیں گے وہاں آپ احساس وہاں آپ چیرٹی وہاں پر آپ ہمینٹی اللہ کی رحمت سے یہ ضرور اس کو محسوس کریں گے کہ ایک خیال ہے ایک احساس ہے دیا جا رہا ہے آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پر لوگ جہاں وہ سلاب کی آفت میں مبتلا ہیں بہت سارے لوگوں نے بلال بھئی کوئی آ رہا ہے مجھے کسی نے جہنا وہ یاد ہے میرے ہاتھ میں پیسے دیئے اور وہ میں نے بعد میں دیکھا وہ تیس روپے تھے وہ دیکھیں دینے والے یوں بھی ہیں یعنی کبھی یہ نا کسی کا ایک جو ہے وہ ایک لاکھ سے بڑھ جاتا ہے ایک لاکھ سے بڑھ جاتا ہے یہ اسلام کا حسن ہے سلمان بھئی جنروسٹی جو ہے نا سخاوت یعنی دل کا بڑا ہونا یہ اسلام اور مسلمانوں کا حسن ہے کیا خوبصورت لوگ جو ہے نا غیر مسلم اس پر یعنی حیران ہو جاتے ہیں سرپرائز ہو جاتے ہیں یعنی اس مادہ پرستی کے دور میں مادیت کے دور میں میں سو روپے کسی کو دوں اس کا تصور اس کا ذہن اور اس کے کرج جو ہے وہ اسلام نے دی ہے سبحان اللہ کہ مسلمان آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کئی مسیبت آتی ہے کسی مسلمان بھائیوں پر آفت آتی ہے انہیں میدان میں آیا تھا اور جنروسٹی پہ یعنی سخاوت میں اخیر اخیر مسلمان اقوام مسلمان قوم جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں فلسفہ کیا اگر اس پہ ایک فلسفے پر سلمان بھی غور کیا جائے مسلمان کیوں دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا تیس روکہ اس بندے نے دیئے اس نے کیوں دیئے اس لیے دیئے کہ آپ اس کو کوئی شاہ بھائی دیں گے یا اس کا کوئی نام ہو جائے گا کوئی اخبار میں اس کا نام آئے گا نہیں یعنی سرہ تیس لاکھ بھی اگر کسی نے دیئے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس کا ذہن کیا ہے ذہن یہ ہے دو تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں یہاں پر کر رہا ہوں اس کا عجر مجھے رب کی بارگاہ سے ملے گا جو تم ذرہ برابر بھی کرو گے دنیا کے عمل کرو گے اس کا عجر آخرت میں دیکھو گے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کا احساس کروں گا کیونکہ میرا اس کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو لیکن اخوت اسلامی والا رشتہ تو ہے نا مسلمانی والا جو رشتہ جو مجھے رب نے دیا ہے جو میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے جو اسلام قبول کرتا ہے دنیا کے کسی خطے کسی رنگ نسل سے تعلق رکھنے والا وہ میرا مسلمان بھائی ہے انم المؤمنون اخوہ یہ قرآن نے واضح طور پر ایک رشتہ بیان کر دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے میں اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تیسرے نمبر پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات یہ دی ہیں کہ تمہارا دوسرے مسلمان اسے تعلق ریلیشن وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ جسم کا پورے آزا کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی بھی اس وجب تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے تو میرا مسلمان بھائی کسی بھی جگہ تکلیف میں تو میں یہاں پر سکون سے کیسے زندگی گزار سکتا ہوں تو اس دکھ اس تکلیف کو مسلمان محسوس کرتا ہے اب ہر ایک پھر اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیتا ہے جتنا اللہ نے اسے نوازا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں اچھا غیر مسلموں میں یا دیگر جو غیر مذہب والے جو لوگ ہیں وہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے اتنی مشکل سے اس پیسے کو حاصل کیا ہے تو ہم کیوں دیں فائدہ کیا ہے اچھا اگر کوئی دیتا بھی ہے تو دینے کے بعد پھر امید ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے کیا ملے گا جبکہ اسلام نے ہماری تربیت کیا کی ہے کہ آپ دیں تو دے کر نہ احسان جتلائیں نہ اس سے تقاضہ کریں نہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے احسان کا بدلہ دیا جائے بلکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو ہماری تو یہ تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اور ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر حد تل امکان تو کوشش کرو دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ نفع پہنچاؤ لیکن اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہاری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے کہ کوئی تمہاری وجہ سے تکریف کے اندر ابتلا نہ ہو تم اپنے ہاتھوں سے بھی سخاوت کرو اپنی زبان سے بھی میٹھا بول بولو اور اپنے گفتگوں کے ذریعے بھی دوسروں کا دل خوش کرو تو احساس یہ یقیناً اسلام کا ایسا حسن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام ایسی پیاری خوبی ہے جس کی وجہ سے اسلام بہت دنیا کے اندر پھیلا دنیا کو ایک نئی چیز کا گویا کہ پتا چلا کہ احساس یہ کیا ہے کیوں احساس پیدا ہوتا ہے اور یہ حسن اسلام کا ہے جب ہی لوگ پھر اسلام کے قریب آتے ہیں سلمان بے ایک قوم وہ ہے جو اپنے اچھائی اور بھلائی کا تعین کرنے کے لیے سمجھتی ہے کہ ہم ہی کافی ہیں ہم جسے اچھا کہیں گے وہ اچھا ہے ہم جسے برا کہیں گے وہ برا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو جنریشن لیتی ہے وہ ینگ جنریشن کہلاتی ہے اور وہ کہتی ہے بڑوں نے جو قوانین بنایا ہے وہ فضول تھے اب ان کو چھوڑ دیا جائے اب ہماری سوچ اچھی ہے اور چارمنگ اب زیادہ ہے تو ہم بتائیں گے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے تو ہر تھوڑے دن بعد مختلف چینجز لائی جا رہی ہوتی ہیں یوں کہ یہ کہ ہر طبقہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق میں لفظ شرست بولنا چاہ رہا تھا لیکن آسان میں نے کہا آسان ہی بندہ بولے ہر بندہ یعنی اپنی مردی کے مطابق قوانین کوئی ڈالنے کے جائے کوشش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کریٹریہ سیٹ کر رہا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور مسلمان وہ خوش قسمت قوم ہے جس کو کریٹریہ اچھے ہونے کا کہ اچھائی ہے کیا اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے اور جب یہ زندگی واقعاتاً اس نہج پر آ کر گزارتا ہے کہ مجھے تو سرخروح ہونا ہے آقا کی نگاہ زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے اس نے کیا کرنا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے دین نے میرے اسلام نے میرے قرآن نے بھلائی کیا بتائی ہے بھلائی یہ بتائی ہے کہ اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لئے اچھا ہے تو مجھے تو ان کی نظر میں اچھا ہونا تھا نا تو انہوں نے جو قانون دے دیا جو ویلیو انہوں نے سیٹ کر دی میں کہوں گا کہ میں اس پر پورا اتروں میں اس پر جب پورا اتر جاؤں گا یا پورا اترنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ اس کا مجھے بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوگا نتیجتا سارا معاشرہ ساری سوسائٹی ہماری بہتر ہوتی چلی جائے گی اور دوسری بات مسلمان کے لئے سب سے بہترین یعنی بہت ساری بہترین چیزوں میں سے ایک عظیم چیز یہ بھی ہے کہ رب العالمین جلالہ وآلہ نے اسے عقیدہ آخرت عطا فرمایا ہے اس کی کیوں ہی نیکی رائے گا نہیں جاتی دوسرا شاید کہیں چیارٹی کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واقعی یہ گھٹے میں ہی جا رہی ہے مسلمان کہتا ہے نہیں جی میری آخرت کے لئے زخیرہ ہو رہا ہے اللہ کریم جلالہ وآلہ اس کا عجر و ثواب مجھے عطا فرمائے گا تو اس لئے بھی جذبہ سخاوت جذبہ خیرخاہی اور اخوت اسلامی کا جذبہ یہ اس لئے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک آقا کے غلام ہیں ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ہم نے ایک قرآن کو تسلیم کیا ہے اس کے اصولوں کے مطابق ہم زندگی کو لائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ملی جد و جہد نظر آتی ہے اجتماعیت نظر آتی ہے چاہے وہ کتنے ہی دور دراز رہتے ہوں لیکن پریشانی آئے گی تو سب کے دل ایک ہی طرح دھڑکیں گے کیونکہ آقا کے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ایک عمارت کی مانند ہو جس کا باز باز کو مضبوط کرتا ہے ایک ہیٹ دوسرے کو تقویت دے رہی ہوتی ہے اور پھر ہم عملی طور پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی دیوار ٹیڑی ہونے لگے گرنے لگے کوئی خرابی آنے لگے تو باقی لوگ اسے درست کرنے کے لئے فوراں آگے بڑھتے ہیں یعنی کوئی پرانی مثال دی جائے وہ بھی درست ہی ہوگی کیونکہ اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے لیکن جب اب پاکستان میں سلابی صورتحال کا سامنا ہے تو آپ دیکھیں کہ دین سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ جس طرح آگے آگے ہیں اور اللہ رسول کے نام پر دے رہے ہیں بندہ دیکھتا ہے تو احران ہی ہو جاتا ہے ہم جہاں وہ سنوان بھئی میں آپ کو اس کی مثال دوں ایک تازہ مثال یہ جنوبی پنجاب میں ایک علاقے میں رکنے شروع عبدالحبیب بھائی وغیرہ کا جانا ہوا ایک بزرگ ان کا اپنا گھر گیا اپنا گھر سلاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا اس کی تعمیر پر ڈیڑھ لاکھ کا خرچہ آنا ہے ان کے پاس وہ پیسے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں دو کنال زمین دوں گا تاکہ آپ جو دیگر لوگ ہیں ان کو وہاں پہ آباد کر سکیں خود اپنے پاس نہیں ہے لیکن سخاوت کتنی کہ دو کنال زمین میں دے رہا ہوں دو کنال زمین چھوٹی نہیں ہوتی یہ گز میں یا اس کو سکوائر فیٹ میں بیان کرنے جائیں پارہ سو گز کے قریب تقریباً بنتی ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں غریب پاس کچھ نہیں ہے اپنا مکان سیدھا کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن نبت حبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لئے دل بڑا ہے مرحبا یہ بھی اسلام کی بہار ہے سبحان اللہ اور میں یہاں ایک اور بات پر غور کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اسلام کی اسلام نے جو یہ کنسپٹ دیا ہے کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا جائے یہاں دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہے زخمی ہونا اور ایک ہے زخمی کرنا دونوں میں کیا ہے فرق ہے گھاؤ دونے جگوں پر لگتا ہے یعنی آپ کو زخم ہو جائے گا آپ زخمی اپنے آپ کو کریں گے خود سے کٹ کٹ لگائیں گے تو بھی لگ جائے گا اور کسی اور وجہ سے لگ گیا تو بھی کٹ بھی لگے گا تکلیف بھی ہوگی ایک ہوتا ہے ناراض ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کا ناراض کرنا ان دونوں میں بھی کیا ہے فرق ہے ایک بندہ جیسے مثال چار بندے بیٹھے میں پانچوں میں ہوں پہلے چاروں کو چاہے دیئے پانچوں میں مجھے سب سے آخر میں دیئے اس پر بندہ ناراض ہو جائے یہ کیا بات ہے یہ ہوتا ہے ناراض ہونا اس کو یہ کہیں گے بھئی یہ خود بخود بندہ جہنہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے اس کو ایک ہاوی کر رہا ہے چیز کو اڑ رہا ہے تو تھوڑا اس کا بھی ناراض جو ہو رہا ہے نا یا جو سوچ رہا ہے کہ مجھے ناراض کیا جا رہا ہے یا میں مجھے جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے وہ گوھر کرے کہ میں خود بخود یہ فیل کر رہا ہوں یا واقعی یہ ہو رہا ہے تھوڑا انصاف کی نظر میں ایک اس کا انیلیسس اور جائزہ لینے کی حاجت ہے ایک بات تو ہو گئی یہ دوسرا جو پہلو ہے اسلام نے جو درس دیا ہے اپنے ماننے والوں کو وہ یہ ہے کہ ایسا انداز ایسا طریقہ ایسا رویہ نہ اپنایا جائے جس سے کوئی ڈی گریڈ ہو یا جس سے اس کا دل جو ہے وہ دکھے یا جس کی ویسے وہ کیا ہو جائے پریشان ہو جائے میں خالد بھئی آپ کو ایک بات بتاؤں جانشی نے میرے سنر کے ساتھ دو دن کا سفر جہاں و نصیب ہوا آپ کے ساتھ دو دن گزارنے کی سارت مجھے ملی ہے الحمدللہ یہ قرب یہ اللہ کی عطا ہے اور واللہ یختص برحمتہی میں اشاء اللہ جی سے چاہے یہ صالحین کی صحبت عطا فرمائے اور میں اس پر اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب و کتاب شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ اس نعمت کو زوال سے بچائے ہم ایک جگہ پر تھے یہ حیضر آباد یہ یوں سمجھ لیں کہ قریب کا ایک علاقہ تھا حیضر آباد شہر سے باہر تھا تو مدنی چلنے کی ریکارڈنگ جہاں ہو رہی تھی ربی ربر شریف کی حوالے سے تو وہاں جب ریکارڈنگ سے فارغ ہوئے اور آنے لگے واپس وہاں وہ جو ایک آدمی تھا اس کا بچہ تھا انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بچہ جہاں یہ کچھ آپ کو دو شیر جہاں سنانا چاہ رہا ہے جانشینے میں رسندر جہاں رک گئے اور اس بچے نے کلام شروع کیا اور یہ جو آپ نے اس کا شیر پڑھا ہمیں تو صرف خروع ہونا ہے آقا کی نکاحوں میں زمان نکاح ہے کیا ناصر بھلا جانے بھلا جانے یہی کلام اس بچے نے جہاں سنایا پہلا تو صحیح ہو گیا لیکن جب دوسرا اور تیسرا جو اس نے شیر سنایا نا وہ اس بچے نے کیا کیا اس کو مطلب مکس اپ کر دیا پہلے والے کو بعد میں بعد والے کو پہلے یعنی طرز کا بھی اپنا حساب گداب ہوتا ہے جانشینے حمیر لسنت نے ذرہ بھر ناگواری کا اظہار نہیں کیا یہ ہوتا ہے بنا بات کا یار کیا ہوتا ہے کیسے پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پرل وہ ہوا اس کے اشار مکمل ہوئے آپ نے اس کو سو روپیا بھی عطا فرمایا اور ساتھ میں آپ کی جب میں ایک اور چیز تھی آپ نے اس کو وہ بھی عطا فرمایا اچھا اب وہاں ایک اور بھی جو ہے نا وہ موجود تھے اسلام ہے انہوں نے کہا جی میں بھی کچھ اشار سنانا چاہ رہا ہوں آپ رکھ گئے آپ رکھے تو میں نے کیا کیا میں نے ان کو لیا ساتھ ساتھ چلتے بھی جاتے ہیں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا ناد خان اسلام ہے کہ بھی گاڑی کے پاس بھی جاتے جائیں اور یہ ان کا کام بھی ہو جائے بھارہ پھر ان کو بھی سو روپیہ بھی عطا فرمایا ان کو اور ساتھ میں کچھ اور چیز جائے وہ بھی دی ان کو اب جب ہم گاڑی میں بیٹھ گے تو مجھے جانشینہ میں رسولت نے کہا وہ نے کہا کہ آپ جو یوں کر کے لے کر چلیں ہیں اور ان کو بھی لے کر چلیں ہیں ان کو یہ برا نہ لگ گیا ہو گئی یہ دیکھیں آپ یہ احساس کا یہ جرجہ ہے اور یہ اسلام نے عطا فرمایا تو اسلام بھی نے مجھے اچھا میں بھی اس پر جہنا وہ ہو گیا بھئی اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا آگے تو اسلامی نے کہا کہ اصل میں وہ جب بڑھ رہے تھے تو وہ ذوق میں تھے ان کی آنکھیں جہاں بند تھی تو سائی نے جہنا یوں لے لیا اور یوں کر کے مجھے وہ آگئی میرے بارے میں انہوں نے کہا تو یوں ایک وہ تھا یعنی اس میں یہ تھا کہ جب ہم چلے ہیں تو اس سے اس کو یہ نہ ہوگی بھئی میں کلام سنا رہا ہوں اور یہ یہاں سے کیا ہے یہاں رہے ہیں تو یہ میں ایک لیول بیان کرنا چاہ رہا ہوں یعنی خیال اور احساس کا آپ دیکھیں یہ اس درجے کا جہاں وہ لیول ہے پھر کیا پھر تیسری بات خالد بھئی یہ مغرب کے نماز کی بات ہاں یا عشاء کے بعد کی بات ہے ہم حیدراباد سے ادھر یہ کوڑ غلام حمد ہم نے سفر کرنا تھا تو یوں جب وہاں سے نکلے ادھر بھی ایک اسلام بھی آئے اس نے کہا کہ میں نے بھی آپ کو کچھ دو اشار جہاں سنانے ہیں تین اشار آپ رک گئے اس اسلام بھئی نے بھی ایک ہوتا ہے کلام کو طرز میں پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کلام کو طرز پہنانا اس میں فرق ہے ایک ہے بچے کو آپ کپڑے جہاں نا وہ پہنا رہے ہیں یا بچہ پہن رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو زبردستی پہنائے جا رہے ہیں بعض وقت مائے بچوں کا جو حال کرتی ہیں کپڑے پہناتے ہوئے تو اس پر باپ بولتا ہے کہ خدا کا واسطہ اس کے کپڑے کوئی تھوڑے بڑے سائز کیا آپ جا وہ لے لیں یوں ہوتا ہے بارت اللہ رحمت کی جذر فرمایا انہوں نے بھی کیا کیا وہ جو سنا رہے تھے انہوں نے بھی کلام کو طرز کیا کی پہنا دی آپ نے بہرحال ان کو بھی سنا حسنہ افضائی بھی کی کچھ عطاب بھی فرمایا اور یوں یعنی یہ اس طرح میں جو ان تینوں باتوں میں جو مشتر قدر مشتر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں کپیسٹی ہے جہاں سپیس ہے وہاں پر سپیس کیا ہے دی جا رہی ہے اب آپ دیکھیں کوئی اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع میں ہر بندہ بولے میں نے کلام سنانا ہے یہ تو کپیسٹی بھی نہیں ہے سپیس بھی نہیں ہے پوسیبل بھی نہیں ہے لیکن جہاں پر سپیس بن رہا ہے وہاں پر سپیس کیا ہے دیا جا رہا ہے ہم اپنے آپ پر غور کریں مجھنی چلے کی ناظرین ہماری بعض اوقات کپیسٹی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس بعض اوقات سپیس بھی ہوتا ہے ہم کسی کا خیال اور احساس کر کے اس کی بات رکھ کر اس کا مان رکھ کر اس کا خیال احساس بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم بعض اوقات نہیں کرتے ہیں جو آگے وہ منگے گا تو پھر بھی احلانگے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تقریف میں ہے کسی کو ضرورت ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیا ہے ایک تعلق بھی ہے چونکہ اس نے ابھی تک ہم سے کیا ہے سوال نہیں کیا چونکہ اس نے ابھی تک ہم سے کیا ہے مانگا نہیں ہے چونکہ ابھی تک اس کی کوئی کیا ہے دیمانڈ نہیں ہے تو ہم اس کپیسٹی اور سپیس کی باوجود بھی کیا کرتے ہیں بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں کیا کہیں گے راشد بھائی بلکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی احساس لفظوں کا مہتاج نہیں ہوتا احساس کا تعلق انسان کی کل بھی کیفیہ سے ہوگا جب آپ کے دل میں کسی کا درد پیدا ہوگا جب آپ کے دل میں کسی کی تکلیف کا احساس پیدا ہوگا تو آپ اس کے طرف توجہ بھی کریں گے سلمان بھائی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات توجہ سے سن لیں وہ پریشان ہے مسیبت میں ہے ٹینشن میں ہے گھریلو جھگڑا ہو چکا ہے وہ آپ کے پاس آیا اس نے بات چیت کی آپ صرف اس کی بات سن لینا بغیر روکے ٹوکے اسے لگے گا دل کا عبوج کچھ ہلکا ہو گیا اس کے بعد پھر آپ اسے جو اچھی بات کہنا چاہتے ہیں جو گفتو کرنا چاہتے ہیں اچھے انداز سے لفظوں کا انتخاب کر کے اس کا بہت سارا غم اس سے ختم ہو سکتا ہے جب آپ کے دل سے احساس ختم ہو جائے جب آپ کے دل سے درد ختم ہو جائے تو پھر یوں سمجھئے کہ ان کے جانوروں کی دل میں بھی اتنا حساس ہوتا ہے آپ دیکھیں جانوروں کے اندر بھی اگر کوئی جانور تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا جانور اس کی ہیلپ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے جب انسان کے دل سے یہ احساس ہی قتم ہو جائے کہ یہ میرا مسلمان بھائی یا انسان یا جانور یہ تکلیف کے اندر ہے اور میں اس کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا دل کے اندر درد ہی نہیں پیدا ہو رہا تو اسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک جانوروں کے مرتبے سے بھی نیچے چلا گیا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ ایک شعر ہے کہ وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جب قوموں کے اندر سے نقصان کا ایک وہ احساس وہ ختم ہو جائے نا سلمان بھائی تو نتیجہ پھر تباہی اور بربادی کی صورت میں معاشرتی بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے جس قوم کے اندر احساس باقی رہے دوسروں کا درد جو قوم محسوس کرتی رہے اس قوم کے اندر کبھی بھی اتنے مسائل وغیرہ نہیں ہوتے حدیث پاک میں جو مثال ایک مسلمان کی بیان کی گئی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے کہ ایک امارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے مضبوط کس انداز سے ہوگا کہ جب آپ اس کی تکلیف کے موقع پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے دکھ درد کا احساس کریں گے آپ دیکھیں قربانی کا اسلام نے تصور جو دیا ہے اس کے پیچھے چیز کیا ہے احساس ہے نا قربانی کا گوشت سارا کا سارا خود تو نہیں آپ کھاتے آپ اپنے محلے میں تقسیم کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور آپ کو تعلیم یہ دی گئی کہ جانور زبا کریں تو اس کے تین حصے کریں سارا خود گھر میں نہ رکھیں ایک غریبوں کا رکھیں ایک اپنے رشتہ داروں کا رکھیں ایک اپنا رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ کے گھر کے افراد اتنے زیادہ ہیں تو سب سے پہلے حق ان کا ہے تو آپ ان میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں روزہ کیا ہے روزے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو فائدہ ہو نہ ہو انسان کو خود ذاتی طور پر فائدہ کیا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں آپ کو کسی بھوکی کا احساس ہوتا ہے جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھوکے کا احساس ہوتا ہے آپ کبھی جب ایسی حالت میں کہ جب آپ کھا پی سکتے ہیں آپ کے پاس سہولیات ہیں لیکن نہیں کھاتے تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات آپ دیکھیں جی اسلام کیسے ڈیویلپ کر رہا ہے میں نے پہلے لفظ ختم ہونے سے پہلے لے لیا آپ دیکھیں اسلام کیسے اپنے مانے ورہ کیا کر رہا ہے کیسا ان کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما ہے بلال بھر مجھے ایک اور بات یاد آگئے اتوار کا دن تھا جان شیدہ مجر عصومت کا مبارک اعنداز میں نے دیکھا ہے سفر میں بھی آپ کی یہی passa ہم روٹین ہے ایک دن آپ روضہ رکھتے ہیں اور ایک دن روضہ نہیں رکھتے ہیں یعنی سو میں دعوتی آپ کا یہ چل رہا ہے ایک دن روضہ رکھتے ہیں اور ایک دن روضہ نہیں رکھتے ہیں سفر بھی ہے یعنی وہاں تو ہم تھے ایک جگہ پر تو پھر بھی آپ نے روضہ رکھا سفر ٹریول کر رہا ہے اس میں بھی کیا ہے آپ کا یہ معمول ایسی ہے اچھا میں نے اس پر عرض کی میں نے کہا اس اب کل ریکارڈنگ بھی ہے موسم کی تھوڑی تمازت بھی ہے گرمی بھی ہے تو کل کا روزہ جہاں نا وہ آپ دیکھ لیں اس کو رہنے دیں اس کو ویسے ہی سفر میں بھی ہیں تو جانشینہ مجھے سنت نے کہا آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ روزے کی برکت سے یہ مدنی چینل کی ریکارڈنگ کا کام بھی ہو جائے گا پھر مجھے جب ہو گیا ہم واپس جب وہاں سے نکلے تو مجھے کہا جی سلمان بھائی کوئی پرابلم ہوا کوئی روزے کی وجہ سے کوئی ریکارڈنگ میں خلل آیا یہ ایک نیکی کا جذبہ وہ جو میں بات احساس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی افتار خالد بھائی ہم کر رہے ہیں ہم تو کیا ہم ساری بیٹھے ہیں روزہ جنہوں نے رکھا تھا افتار تو نہیں کہا تھا بارک وہ آپ نے افتاری کی آپ کھانا جو میزبان تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ ہارسین اور یہ کیمرامنز جو سٹائم بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدین چینل والے ان کو بھی کھانا کھلا دیں ان کو بھی کھلا دیں بعض وقت وی آئی بھی بندہ اپنا سوچ رہا تھا ہم تو کھا رہے ہیں جو ساتھ آئے ہیں وہ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ پی چلو آپ پی نے بیڑ لینا دیا اپنی یوں بھی ہوتا ہے اپنا خود ہی دیکھ لیں گے اچھا آپ نے یہ انہیں کہا پھر کچھ دیر بعد پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ ہارسین نے کھانا کھا لیا آجی کھا لیا پھر آپ نے فرمایا وہ کیمرامن اسلامی بھائیوں نے جو ساتھ انہوں نے کھانا کھا لیا آجی انہوں نے بھی کھا لیا یہ ہے احساس اسے کہتے ہیں احساس اچھا خود اگر روزہ رکھا بھی ہو ہم نے روزہ رکھا ہوئے تو آپ پانی کیوں پی لیں بھائی بھلال بھائی بھائی میں نے روزہ رکھا ہوئے روزہ دار کے سامنے پانی پینے سے روزہ مقروع ہو جاتا ہے یہ تو اگلی بات ہے جو بھی ہے کہ بھائی کیوں پی رہے ہیں آپ پانی یہ ہے میں نے روزہ رکھا ہوئے آپ پانی پی رہے ہیں جانشیدہ مہر سنت کا روزہ تھا سفر میں بھلال بھائی اب میں کیا کر رہا تھا جیسے سفر کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی کوئی ہوتا ہے بندہ چپس کھا رہا ہے کبھی کچھ اس طرح اور تو میں پوچھتی بھی رہا تھا میں نے کہا تھوڑا چپس کھائیں گے آپ یعنی ساتھ ہی بیٹھا ہوا نا مدب جیسے ساتھ تھا میں نے کہا آپ چپس کھائیں گے تو آپ نے یوں الہادی اثر دیں اچھا پھر جا ہے وہ تھوڑی دل بعد میں نے پانی پیا تو میں نے کہا پانی پیئیں گے تو آپ نے کہا نہیں پھر مجھے شام کو پتا چلا کہ جانشینے میں اس ننت کا تو آج روضہ تھا اللہ یعنی خود روضہ رکھا ہوا ہے لیکن جو دوسرے احسات میں ہیں وہ کھا بھی رہے ہیں اور کیا ہیں پی بھی رہے ہیں اور آپ نے ہارسین کے بارے میں بھی دو مرتبہ اس سفر میں مجھے جو یاد آ رہا پوچھا کے بھی ان سے پوچھیں انہوں نے چاہے بغیرہ پینی ہے یا کچھ کھانا بغیرہ ہے تو وہ ترقیب بنا لے موٹر میں بھی ہم سفر کر رہے تھے یہ اسے کہتے ہیں احساس اپنے آپ کو نہ دیکھیں دوسروں کا بھی کیا کرے خیال کرے اور احساس کرے اللہ ہمیں یہ اسلام کی روشن تعلیمات ادا فرمائے آپ دیکھئے جنہوں نے انداز کو پنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو مقام بھی اتنا ہی بلند عرفہ آلہ اور انچہ ادا فرمایا ہے اللہ ہمیں یہ اسلام کی ان خسین تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ دیکھیں دعوت سلامی کے جنہی ماحول میں یہ الحمدللہ یہ اچھے انداز ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو اپنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق ادا فرمائے اور شالحین کی کیا ہی بات ہے امینہ السنت کی تربیت فیض السر کا یہ شہکار ہے جانشین امینہ السنت کا یہ مبارک انداز ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی یہ خیال اور احساس اپنے ساتھ جو ہمارے رہ رہے ہیں بات کا جو ساتھ ہوتے ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں دوسرے کا تو بندہ کر لیتا ہے لیکن قریب کا بندہ بھول جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ تن کا بھی نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا بات کا جو زیادہ قریب چیز ہوتی ہے وہ بندے کو نظر نہیں آتی ہے آپ جیسے دیکھئے لکھائیے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے اب اس کو میں ایک حد تک رکھوں گا تو یہ مجھے نظر آئے گا اور اگر اس کو میں ابھی یہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا دیکھا ہوا ہے ہاں جی یوں ہے کہ کچھ بلیک بلیک ہے لیکن ہے کیا تجربہ کر کے دیکھنے آپ اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ چراغ تلے اندھیرہ یہ بھی ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرہ ہی ہوتا ہے ہمارے جو عرض گرد ہیں ان کے حوالے سے یہ اندھیرے وارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ان کو نگلیکٹ کرے یا ان سے گفلت بڑھتے حیال احساس ہونا چاہیے ورنہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ادنان بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں مرحبہ کی دھومیں بھی بھی بجاتے ہیں انشاءاللہ جی کال مدانی چینل کا بہت زبردست اور پیارا سلسلہ کہتے ہیں کہتے ہیں آج پھر بہت زبردست سلمان بھائی آج آپ کا ٹوپک ہے اسلام اور احساس ما شاءاللہ کیا بات ہے سلمان بھائی میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے مطابق تو آپ آج کلام فرمائی رہے ہیں آپ نے سلسلے کے اندر رکن شورا حجی عبدالعبی بھائی کو بھی کسی دن آپ انوائٹ فرمائے اور آپ کے مدانی پھولوں سے ہمیں نوازیں میں چاہوں گا کہ ایک تو احساس یہ ہے جس طرح مبلغ ادعوات اسلام نے فرمایا کہ انسان کو انسان کا احساس ہونا چاہیے بلکہ جانوروں کا درختوں کا احساس ہونا چاہیے ہم بے جاد جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا برطا ہوں ہی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ظلم والی صورت ہم اختیار نہیں کر سکتے اور ایک احساس ہے کہ انسان کو اپنا احساس ہو اپنا احساس سلمان بھائی کیا ہوتا ہے اپنی ذات کا احساس اس پہ کچھ مدنی پھول آپ نواز دیجئے اور مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے مرحبا بلو مرحبا اللہ آپ کو برکت دے بڑی گہری اور بڑی فلسفیانہ بات آپ نے فرمائی ہے اپنا احساس اس سے کیا مراد ہے یہ تو جو قائل ہے کہنے والا آپ کی مراد جانتا ہے میں تو ابھی اس پر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اپنا احساس سلمان بھائی یوں بھی دو سکتا ہے ابھی اپنی صحت کا خیال کریں اپنی صحت کا خیال کریں اپنا احساس کریں آپ اپنے اہلیے کا تھوڑا خیال کریں کہ آپ سے دوسرے جو افراد وابستہ ہیں ان کو تھوڑا اچھا فیل ہو آپ ہر وقت ٹینشن میں نہ رہیں ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے بلیڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے اس طرح تھوڑی واغ کریں تاکہ آپ جسمانی اعتبار سے فٹ رہیں تو وہ ساری چیزیں اپنے احساس کے بارے میں ہو سکتی ہیں جس سے کھانا اتنا کھائیں جس سے عبادت پر قوت حاصل ہو اتنا نہ کھائیں جس سے بیمار ہو جائیں اور پھر اچھا کھائیں صاف سلطرہ کھائیں یا آباد راشد بھائی ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ باز قطع ہوتا ہے ایک موضوع پر مبلغ سلوک کر دیتا ہے مدینہ مدینہ برہبہ بات بہت گیری ہے خالد بھئی بات کیا ہے گیری بات مظہر بھائی اللہ آپ کو آباد رکھے سلامت رہے کلام عدنان بھئی نے پہلا کلام یہی سنایا اسی طرح میں سنایا دوسری طرح میں سنایا آگے چلتے سلمان بھائی آجا ساتھ بائی بائی کے ساتھ نہیں کر رہا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کر رہا کوئی سمان اگر اپنے رشتہ دار کی وجہ سے لینے جاتا ہے دوسرے جو نہیں جانتے اس سے زیادہ ریٹ لگایا جاتا ہے وہ شرم کے مارے اس سے کوئی ریت بھی نہیں کرا سکتا اسلام کے اندر دین کی محبت اور اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں کس طرح پیدا ہوگی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے کلام بھی سنا دیجئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور شایہ ہے بڑی مربانی میں یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا یہ جو آپ پہلو بیان فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے لیکن ایسا ہے کہ یہ ختم ہی ہو گیا ہے یہ ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہاں کم ضرور ہو گیا ہے ہم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں بہت سارے بھائیوں کو جانتے ہیں جو واقعی جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے ویسے یہ بڑا درخت جیسے درخت ہے نا بڑا درخت ہے وہ دھوک خود جھیل رہا ہے آپ نے نیچے بیٹھنے والوں کو کیا دے رہا ہے چاہوں دے رہا ہے سایہ دے رہا ہے ہندک دے رہا ہے راحت دے رہا اس طرح کے بھائی بھی اللہ کی رحمت سے معاشرے میں زمانے میں موجود ہیں جا کہیں گے بلال بی بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی بھی کمی نہیں ہے اس سے آپ کے اس سے مجھے disagree نہیں ہے میں صرف اس طرح ایک بات ارض کرنا چاہ رہا تھا بالکر ہم آتے ہیں تو یوں آتے ہیں کہ جیسے ایک چیز کیا ہے بلکل پنجابی میں کہتے ہیں منڈو لیا گئی ہے یعنی بلکل سیرے سے ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے یعنی آپ کہیں پوزیٹیو بھی ایک چیز کو لیا جائے جی بات کو ایک ہوتا ہے ایشو بیان کرنا راشد بھائی اور ایک ہوتا ہے یوں اس کو ایکسپلائٹ کر کے بیان کرنا ایشو ضرور بیان ہونا چاہیے جو خرابی ہے جو کمی ہے جو کمزوری ہے وہ ضرور بیان ہونی چاہیے لیکن اس میں ایک احتیاط کا پہلو بھی رہنا چاہیے جیسے بلکل تمام فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں سلاب آیا ہے ایسا نہیں تمام تباہ و برباد ہو گئی ہیں ایسا نہیں فصلیں ضرور لوگوں کی ڈوبی ہیں نقصان لوگوں کی ضرور ہوئے ہیں گھر لوگوں کے ضرور ملیہ 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 لگے پورے پاکستان میں سے ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں ساری فصلیں یہ قابل غور بات ہے سلابی علاقوں میں بھی زبردست لہلہاتی کپاس وہ بھی نشیبی علاقے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور چینل پر دکھائی بھی ہم نے دونوں دکھائی یعنی جو ساتھ میں ہے جو اونچی ہے وہ تو جل گئی ہے وہ تو فصل جل گئی ہے لیکن جو گہری یا نشیب میں ہے ہری بھری ٹھیک تھا اللہ کی تقسیم ہے سبحان اللہ جی ملال بی جو فرمائی واقعی فی زمانہ یہ سمجھتے تو یہ ہے کہ جب بھی بات کریں گے اب تو احساس ختم ہو گیا بھائی بھائی کا نیرہ اور یہ ہو گیا ایسا نہیں ہے ابھی بھی موجود ہیں اب پوزیٹیو نگیٹیو یہ دونوں چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں گلاس ہے آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے اب کوئی اس کو آدھا خالی بولے گا اور کوئی آدھا بھرا ہوا کہے گا پانی دونوں جگہ ہی ہے آپ اس کو آدھا خالی بولنے آدھا بھرا ہوا بولنے پانی موجود ہے اس میں کم ہے یہ کم ہو گیا ہونا نہیں چاہیے تھا کم بحیثیت مسلمان ہمارے اندر یہ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے ایک دوسرے کا احساس بڑھنا چاہیے تھا پہلے سے زیادہ اضافہ ہونا چاہیے تھا لیکن کم ہوا ہے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا ابھی بھی ہیں بہت سے بھائی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو بچا بچا کر دنیا کی آگ سے بھی اور اخروی آگ سے بھی بچا بچا کر چلاتے ہیں ان کا احساس کرتے ہیں دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں اچھا اب اس میں چھوٹے ہیں یا دیگر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کا احسان بھی ماننا چاہیے صحیح ان کے ساتھ اچھا برطاؤ بھی کرنا چاہیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کیا ہی کیا ہے اب اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا ہے اس نے لیکن پھر بھی بول رہا ہے کہ کیا ہی کیا ہے آپ نے اللہ رحمت فرمائے میں یہاں ایک بات ارض کروں بھائی جن نے جو بات کی یہ وہ موضوع بے ایڈریس ہو جائے گا دو قسم کے افراد ملتے ہیں ایک ہے احساس بھائی آپ بھائیوں کے جیسے احساس کر رہے ہیں رشتہ دار رشتہ داروں کے احساس کر رہے ہیں اس جگہ نہیں کر رہے ہیں ڈیفرنشیئٹ ان چیزوں میں آپ کیسے کریں گے یعنی وہ کیا شائع ہے جس نے ایک بندے کو اس احساس اور اس خیال سے اور تعاون کرنے سے بھلائی کرنے سے کیا کر دیا ہے دور کر دیا ہے اور دوسرے بندے کو احساس خیر خواہی اور بھلائی کے قریب کر دیا ہے کیا شائع ہے بہت خوب اس کا نتیجہ نکالیں میں جو ایک بات سمجھتا ہوں وہ ہے اسلام کی تعلیمات اسلام کا علم دین کا علم آخرت کی فکر جس نے اس پر نظر رکھی ہے وہ پھر دنیاوی مفادات سے کیا ہو جاتا ہے وہ بالاتر ہو جاتا ہے اور جس نے اسلام کی تعلیمات اور دین کا علم اور اخربی ثواب سے نظر ہٹا کر صرف اور صرف دنیا کے ہی معاملے کو اپنی جہاں وہ سامنے رکھا ہو ہے بھئی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے پھر وہ تو احساس خیال کرنے والا نہیں ہے جس کی سوچ یہ ہے کیا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے بھئی چمڑی بھلے چلے جائے پیسہ نہ جائے وہاں پھر آپ کو جہاں ذاتی مفاد اور خودغردی جہاں پر آ جائے گی وہاں سے یہ اخلاقِ حسنہ کا جو ایک حسین پہلو اسلام کی جو تعلیمات کا یہ وہاں سے کیا ہو جائے گا غائب ہو جائے گا کچرا کونڈی جب آپ کے قریب آئے گی آپ نے جتنی مردی خوشبو لگائی ہو ایک لمحے کے لیے وہ خوشبو کیا ہو جائے گی وہ غائب ہی ہو جائے گی کیا کہیں گے خالد بھئی اتفاق کریں گے اس بات سے بلکل میں اتفاق کروں گا اور لوگوں کو چاہیے یہ کہ اپنے اندر یہ خوشبو کو ہی بڑھائیں واہ اس کو پھیلائیں جب آپس میں بیٹھ کر یہی باتیں کرتے رہیں گے ہاں آج کل واپی احساس ختم ہو گئے جس سے بات شروع کر رہا ہے وہ منس سے ہی شروع کر رہا ہے پلس پر پہنچنے کے ٹائم ہی نہیں آتا نہیں یار ایک ایشو کو ڈسکس کیا یار آج تو بھائی بھائی کا نہیں ہے ہاں بھائی آج تو بیٹی بھی ماں کی نہیں ہے آج تو یوں بھی نہیں ہے مطلب وہ برائی کو ہی ملٹیپلائے کرتے رہیں گے مایوس ہی پھیلاتے رہیں گے اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پہلوں لے کر آیا تھا برائی کا اور ایک ایک چار بندے اور لے کر آگئے تو وہ پانچ برائییں لے کر میں اٹھ گیا یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو ساؤنڈ بنا دیا جاتا ہے یہ قوم کی آواز ہو گئی آج کل تو ہمارے ہاں ہے ٹرینڈ چلا دیا جاتا ہے کسی بھی منفی بات کو اپنے ذہن میں لیا اور جناب اس کے ٹرینڈ بنا دیا اب ہوتا کیا ہے ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کسی کی بیزتی پر کسی کی برائی پر کسی کی ٹانگیں کھیچنے پر کسی کی عزت کو مجرور کرنے پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں بھلائی کہاں ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ سرچ کریں تو آپ کو بری ہی چیزیں مل رہی ہوں گی تو ہم برائی میں ہی تو اپنے حصے ملا رہے ہیں جب اچھائی میں حصے ملانے والے ہو جائیں نیکی کرنے والے ہو جائیں خیرخواہی کرنے والے ہو جائیں آپ کے پاس فیس بک آئیڈی ہے آپ مختلف سوشل اکاؤنٹ جوز کرتے ہیں کیا پوسٹ کرتے ہیں ہم تو وہی پوسٹ کرتے ہیں جو بھی آگیا کوئی اچھی بات کچھ سوچ کر کچھ پڑھ کر کوئی قرآن کی آیت کوئی اس کی تفسیر کوئی اس کا ترجمہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہمیں بھی تو شیخ سپیر سے نیسے کی بات نہیں کرنی حالانکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا اور ان سے بہتر کس کی بات ہے ہم اگر یہ بولیں کہ ان کے فرامین کتنا یاد ہیں تو وہ ہاں جی یاد ہونے چاہیے اچھی بات ہے مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے اور فلان صاحب کے کتنا یاد ہیں تو ان کے تو آپ کی ٹائم لائن بھری پڑی ہے اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو سنا نہیں پڑھا نہیں قرآن کو پڑھنے کا ذہن نہیں بنتا جب اس طرف جائیں گے تو پھر یوں سمجھیں کہ مایوسی نظر آئے گی آکے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور پھر ان کو مسلمانوں میں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا جو اسلام کا نام لیوہ ہے اور اپنی پہچان اسلام کے ذریعے باقی رکھ رہا ہے اس میں اسلامی تعلیمات بھی نظر آئیں گی اعلیٰ اخلاق بھی نظر آئے گا بلند کردار بھی نظر آئے گا مرحبا پڑھیں بھی اور عمل بھی کریں دعوت اسلامی پڑھا بھی رہی ہے اور عمل کیسے کرنا ہے یہ طریقہ بھی عطا رہی ہے دینی محول سے دعوت اسلامی کی دینی محول سے بستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ خیر کی جانب بڑھنے کا سفر جو ہے اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کال لیتے ہیں میرا نام محمد علیت تاریح ہے میں وقت ان سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ یہ رجیان سنا دیں باریکنو دل پہ چھا گیا آگئے حجور آخری نبی مرحبا جی ماشاءاللہ ادنان شیخ بھائی نے تو آج مدینہ مدینہ کر دیا بھائی سرکار کی آمد کے نعرے لگا دی سبحاناللہ ماشاءاللہ ادنان بھائی یہ بھی کلام سنا دیں نور آ گیا مرحبا جی آتخان اسلام بھی سرد ہے کلام سنا دیجئے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا مرحبا اللہ برکت دے آپ کو جی میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں یہ کلام سننا ہے مینو شوق مدینہ جامندہ یہ کلام سننا ہے سرگودہ سے یہ میسیج ہے جی دعائی طیبہ سے اور دعا بھی ہے اللہ اس کو میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے ہم سب کی حق میں قبول منظور فرمائے مدینہ حاضری کی آج کی دعا ہے جی اللہ برکت دے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی تو شاہ خوبہ یہ کلام سنائیں محمد عمران بھائی ہیں اللہ برکت دے آپ کو اور بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے آرہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے اللہ برکت دے آپ کو بہاول پور سے میسیج ہے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں یہ کلام سنائیں اللہ برکت دے آپ کو اور سلسلہ بہت اچھا ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آمین بہت شکریہ جی مجرہ والا سے میسیج ہے اور عدنان بھائی سرز ہے کلام سنا دیں بارمی کا نور دل پہ چھا گیا عبد الحبیب بھائی کے کلام سننا ہے جو نیا کلام آیا ہے بالکل شامل کرتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ وہ سوئل علا دار پھرتے ہیں یہ کلام ان کو سننا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو عدنان بھائی اس کلام شامل کریں بارمی کا نور دل پہ چھا گیا آگئے نبی آخری نبی بارمی کا نور دل پہ چھا گیا آگئے نبی آخری نبی نور سے سجا انشک ابریا آگئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کے پشیا آگئے نبی آخری نبی پرچموں کی ہے پہار ہے خوشی شاد داد داد جھوم کر مرس رخص ہے رحمتوں کی جو کی وقت ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا آگئے نبی آخری نبی آگئے نبی آخری نبی پی پی آمنا نور سے سر پسر آگئے نوش نوش شام خرنا 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 جانے خامنا نور کے بریان آگئے نبی آخری نبی جھومو جھومو نبی ہر غلام مصطفی کہہ رہا کہہ رہا مرغبا ان سو جن سو رشتے بھور ہو رہا ہو رہے سب وزا شان کی نتا شان کی نتا چہرہ چہر شاہ آگئے نبی آخری نبی پاروی کنون دل پہ چھا گیا پاروی کنون دل پہ چھا گیا آگئے نبی آخری نبی رب پہ غبلی امتی لب پہ غینتو آسا جی رب نے بھی قرم کیا یہ توا کا بول بھی پھر نہ کیوں نہ دا سارے ہو فضا پھر نہ ہو پھر نہ کیوں نہ دا سارے ہو فضا آگئے نبی آخری نبی جھومو باروی کنون دل پہ چھا گیا آگئے نبی آخری نبی مرم سبا بولو مرم سبا مرم سبا چھوکر بولو مرم سبا مرم سبا لب چھوکر بولو مرم سبا مومن و مختی عدب غٹ عمد مغبو بہ رب غٹ م منو اخت عدب غٹ عمد مغبو بے رب غٹ شاہی آتا ملخبہ شاق گل پے مرگ چھہ کے روتا شیشہ سے کہے کے آمد شاہِ عرب غرب غبہ ملخبہ جھوکر سرکار کی رقمت مرحبہ دلدار کی رقمت مرحبہ حضور کی آمد مرحبہ پرنون کی آمد مرحبہ اچھے کی آمد مرحبہ سچے کی آمد مرحبہ زیشہ کی آمد مرحبہ تاہا کی آمد مرحبہ رحبر کی آمد مرحبہ سرور کی آمد مرحبہ مرغبہ بگا ہاں جھو کر آبالو مرغبہ بگا ہاں بدلیا رحمت کی چھائیں او دیا رحمت کی چھائیں مونیاں رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائی آمد شاہِ عرب غصب بلغباء بولو بلغباء بلغباء جھوم کر بولو بلغباء عبر رحمت چھا گیا گئے کعب پہ چھنچا گڑا گئے عبر رحمت چھا گیا گئے کعب پہ چھنچا گڑا گئے باب رحمت آج باگ ہے آمد شاہِ عرب غصب بلغباء بولو بلغباء بلغباء جھوم کر بولو بلغباء نور والا آیا ہے نور لے گر آیا ہے جمبور والا آیا ہے نور لے گر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے الصلاة والسلام علیکہ یا عبیب اللہ جب تل 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 تار جھل بلاتے جائیں گے جب تل 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 تار جھل بلاتے جائیں گے تل 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 تار جھل بلاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے گر آیا ہے جمبور والا آیا ہے نور لے گر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے الصلاة والسلام علیکہ یا عبیب اللہ تم کرو جشنے بلادہ یہ خوش خوش روشنی تم کرو جشنے بلادہ یہ خوش خوش روشنی وہ تمہاری گور تیرا چگ جمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے گر آیا ہے بولو نور والا آیا ہے نور لے گر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا عبیب اللہ نورا ہگیا ہے نورا ہگیا ہے حق کا نورا ہگیا ہے نورا ہگیا ہے جھوما جھوما نورا ہگیا ہے نورا ہگیا ہے سوپا تیم میں ہوئی بٹٹا میں بھارا نور کا سز خلیل نورا ہگیا ہے نورا ہگیا ہے حق کا نورا ہگیا ہے نورا ہگیا ہے میں جنا تو بعد شر شر دے پیالا نورا نور دل دو ڈا ڈیا 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 ڈال سل تہ نورا نور کا Education قائبہ میں صبح نانہ نور ہگن پھولا نور کا ماتبوں میں بل بل بڑھتی ہے کلمہ نور کا تیری نسل پاک میں غیبت سا فچا نور کا تو دینے نور تیرا سب گرانا نور کا بولو نوراں گیا ہے نوراں گیا ہے نوراں گیا ہے نوراں گیا ہے سرکار کی آمد مرحبا قلدار کی آمد مرحبا بوزور کی آمد مرحبا بور نور کی آمد مرحبا دل بر کی آمد سر بر کی آمد مرحبا انبر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا باہا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا برچم لیرہ کے بولو سارے بھی جھوٹ کے بولو مرحبا برچم لیرہ کے بولو نور ہے ہو گئی میری غزر برگر قصیدہ نور کا چھوڑا نورا گیا ہاں نورا گیا ہاں نورا گیا ہاں نورا گیا ہاں چھن شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے فیرشتے آگ جو تھے جو بچانے جانے گا اونی کے آنے کے خوشیاں مانے آئے ہیں نورا گیا ہایا نورا گیا آجھو ماتھو گیا ہایا نورا گیا مرحبا اتنان بھائی اللہ برکت ہے آپ کو ماشاءاللہ سلامت رہیں آباد رہیں بڑے پیارے کلام سنایا آپ نے آگے بڑھتے عبدالحبیب بھائی کا عربی ربل شریف کے حوالے سے پڑھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام آئی آپ کو سناتا ہے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں مانگنے کا مزا آج کی رات ہے مانگنے کا مزا آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے نوری میں ہے فل پچھا دردتنی نور کی نور پھیلا ہوا ہوا آج کی رات ہے چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان آج کی رات ہے چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخاں لوٹ لو اے مریضوں شفاہ لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخاں لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفاہ لوٹ لو آسیوں رحمتِ مصطفیہ لوٹ لو بابِ رحمت کھلا آج کی رات ہے نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو دردِ دل اور حسنِ نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو دردِ دل اور حسنِ نظر مانگ لو کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو مانگ لو مانگ نے کا مزا آج کی رات ہے نوری میں ہے فِل پِ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان آج کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرط سے معامور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرط سے معامور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے نوری میں ہے فِل پِ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج مہروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج مہروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پے لطفِ خدا آج کی رات ہے نوری میں ہے فِل پِ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان کون جلوان نمان آج کی رات ہے وقت لاؤے خدا سب مدینے چلیں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں مدینے چلیں سب کی منزل کی جانب مدینے چلیں مدینے چلیں میری سائن دعا آج کی رات ہے نوری میں ہے فِل پِ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند دی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نمان آج کی رات ہے کون جلوان نمان آج کی رات ہے بابِ رحمت کھلا آج کی رات ہے مانگنے کا مزا آج کی رات ہے آج کی رات ہے سبحان اللہ قیادر الدست کلام بڑا عبدالحبی بہین اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حضور کی رفعت حضور کی شان کا ذکر کرتے رہنے کی تفیق عطا فرمائے اور قربان جائیں امام اہل سنت حضرت امام احمد عردہ خان رحمت اللہ تعالی علیکن عبارق ذات پر جنہوں نے کہا یہ رہے گا ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اللہ تبارک و تعالی امام الاسنت کی قبر منور پر اپنی کروڑا کروڑا رحمتوں کی برسات فرمائے اور آئیئے آپ کو امام الاسنت کی حوالے سے مقنائم کا آخری پیکی جب بھی دکھانے جا رہے ہیں واہ کیا بات صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مَبَارَكَ وَسَلَّمْ اے عاشقانِ رسول بارہ سو چرانویں سنِ حجری اٹھارہ سو ستتر سنِ عزوی علی حضرت امام اہل محبت امام احمد رضا خان علیہی رحمت الرحمن اپنے والدِ گرامی رئیس المتقلمین مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفحول مولانا شاہ عبد القادر محب الرسول بدایونی کے ساتھ شاہ آلِ رسول مارحروی ان کے خدمت میں حاضر ہوئے علیہ حضرت امام احمد سنت نے بیعت کا شرف حاصل کیا شاہ آلِ رسول مارحروی علیہ حضرت امام احمد سنت کے پیر و مرشد ہیں جس وقت بیعت ہوئے نا اسی وقت پیر و مرشد نے جمی سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرما دی بیعت کی اجازت دے دی علیہ حضرت امام احمد سنت پر یہ لطف و کرم جب دیکھا گیا تو یہاں کا انداز یہ نہیں تھا یہاں آنے والے کو جلدی خلافت نہیں ملا کرتی تھی ریاضات مجاہدات عبادات اور کثیر معاملات تیہ کرنے کے بعد خلافت بھی چیدہ چیدہ افراد کو ملا کرتی تھی جب دیکھنے والوں نے دیکھا نا کہ ابھی بیعت ہوئے ابھی ساتھی خلافت بھی مل گئی علیہ حضرت امام احمد سنت کو علیہ حضرت امام احمد سنت کے والدِ گرامی کو دونوں کو خلافت اسی نشست میں عطا کی گئی خاص طور پر شاہ اب الحسین نوری میاں انہوں نے علیہ حضرت امام احمد سنت کے پیر و مرشد کی خدمت میں ارز کیا حضور آپ کے یہاں تو بامشکت مجاہدات ریاضات کروائے جاتے ہیں اس کے بعد کہیں جاگر خلافت و اجازت کی صورت ہوتی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ آلہ حضرت امام احمد سنت اور ان کے والدِ گرامی کو آتی خلافت عطا فرما دی شاہ آلِ رسول مار حروی انہوں نے جو جواب دیا نا وہ جواب دل کے کانوں سے سننے والا آپ ارشاد فرمانے لگے لوگ زنگ آلود اور میلہ کچھ احمد دل لے کر میرے پاس آتے ہیں اس کے بعد جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ اب انہیں خلافت دی جا سکتی ہے تو میں خلافت دیتا ہوں لیکن یہ حضرات صاف دل لے کر میرے پاس آئے تھے اس لئے آتے ہی ان کو خلافت دے دی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ پیر و مرشید کی آلہ حضرت امام احل سنت پر انعیتیں محبتیں شفقتیں دیکھ کر یقین جانئی آلہ حضرت امام احل سنت کو مبارک ذات پر مزید رشک آتا ہے اپنے لفظ سناوں کا مرید مرید کون ہوتا ہے جو عقیدت لے کر کسی شیخ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دل میں طلب ہوتی ہے کشش ہوتی ہے اور یہ اپنا خالی پیالہ لے کر اپنے پیر و مرشید کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ مرید ہے اور دوسرا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مراد صحابہ اکرام علیہ مردوان ہمارے آقا کے مرید ہیں اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول ہیں ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے انہیں لیا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ عمر کے ذریعے میرے دین کی مدد فرماؤں تو جنہیں مان کر لیا جائے نہ وہ مراد ہوا کرتے ہیں تو آلہ حضرت امام احل سنت اپنے پیر و مرشید کی مراد ہے شاہ آلہ رسول مارہروی اپنے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کی بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ جب قیامت میں اللہ تعالی جلالہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا میرا رب مجھے ارشاد فرمایا گا آلہ رسول دنیا سے میرا لیے کیا لائے ہو تو میں کیا ارز کروں گا کرنے گا آج میری ٹینشن ختم ہو گئی میرا رب اگر مجھے ارشاد فرمایا گا آلہ رسول دنیا سے کیا لائے ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کروں گا میرے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے احمد رضا کو لائے ہو اللہ تعالی ان کے مقام و مرتبہ میں مزید برکت اطاف فرمائے اور ان کے زود و تقوی سے اللہ تعالی ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے امین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وسلم مجھے لیکن ناظرین اسلام اور احساس ہمارے پروڑیم کا عنوان ہے میں چاہوں گا کچھ اسلاف کے واقعات بھی احساس کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں ناظرین کے لیے راشد بھائی سلمان بی ہمارے بزرگوں کے اندر احساس کا جو جذبہ تھا انوکر بھی بہت زیادہ تھا کہ ان کے اندر درد امت بہت زیادہ تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کا آپ کی مبارک خلافت کا اگر ہم دور دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے اندر جو احساسات کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں مشہور آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے اور آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں رات کے وقت دورہ فرمایا کرتے گشت فرمایا کرتے دیکھتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے کسی گھر میں کوئی ٹینشن کا معاملہ تو نہیں ہے ایک مرتبہ آپ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی اب وہاں پر رک گئے اور اس کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو پتا چلا کہ بڑی عورت ہے ساتھ میں کچھ بچے رو رہے ہیں اور چولے پر کچھ دیگچی ہے ارس میں جیسے کچھ پک رہا ہے آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس عورت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں تو فرمایا کہ تم اسے کھانے کے لیے کیوں نہیں دے رہی ہو تو کہنے لگی کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو دو کیا کہا پھر کیا ہنڈیا میں کیا ہے تو کہا ہنڈیا میں کچھ نہیں ہے صرف پانی ہے دیکھ کر یہ سمجھتے رہے ہیں کہ شاید کچھ پک رہا ہے اور روتے روتے بچے پھر سو جائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بہت زیادہ دکھ کا احساس ہوا آپ فوراں گئے اپنے غلام حضرت اسلام کے ساتھ اور آپ نے ایک بوری کے اندر گھی چربی کچھ آٹا کچھ راشن وغیرہ لیا کچھ نکدی وغیرہ آپ نے اس میں رکھی اور اوپر تک بوری کو بھر کے بند کر لیا اور اپنے غلام اسلام سے فرمایا کہ اسے میری پیٹ پر لاد دو تو غلام نے کہا امیر المؤمنین مجھے حکم فرمایا میں آپ کا غلام میں پیٹ پر لاد لوں گا فرمایا کہ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہونا ہے یہ ذمہ داری میری ہے پھر آپ نے وہ بوری اٹھائی اور اس عورت کے گھر میں آئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس دیگچی کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں ڈالی اور ڈال کر پکائی پکانے کے بعد ان بچوں کو پھر آپ نے کھلایا کھلانے کے بعد حضرت اسلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اس طرح بیٹھ گئے جس طرح جانور بیٹھتا ہے بچوں کا جب پیٹ بھر گیا تو بچوں نے یہ دیکھا تو دیکھ کر بچوں کے چیروں پر مسکرات آگی بچی آپ سے کھیلنے لگے جب آپ سے کھیلنے لگے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو واپس آئے تو حضرت اسلام سے ارشاد فرمایا کہ اسلام دیکھو تو ان بچوں کو جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا تو یہ رو رہے تھے اب میں نے اس لیے کچھ دیر یہاں پر بیٹھا اور اس انداز سے بیٹھا تاکہ بچے کچھ مسکرانا شروع کر دیں کھیلنا شروع کر دیں تو سلمان بھی یہاں پر قابل غور بات ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ہم ہمارے آس پڑوس میں کتنے ایسے گھرانے ہوتے ہیں ہمارے رشتے داروں میں کئی ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کراچی شہر کے اندر یا لاہور میں اس طرح بڑے شہروں کے اندر فلیٹس جہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں سیریاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو باوقت بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کچھ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اولاں تو یہ ہے کہ وہاں پر ان کی ہیلپ کی جائے پوچھ لیا جائے بچے رو کیوں رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو ہو سکتا ہے کچھ پریشانی کا معاملہ ہو اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرما احساس دل میں ہوگا تو انشاءاللہ راستے خود ہی بنتے چلے جائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والے بنیں اللہ کریم دکھ اور تکلیف دور کرے گا انشاءاللہ اور ہمارے دکھ اور تکلیف قبر و حشر کی بھی اپنی رحمت سے کیا کرے گا دور فرمائے گا اللہ پاک ہمیں ایمان والوں کا مسلمانوں کا ہمیں احساس کرنے والا بنائے اور جو اسلام کی حسین تعلیمات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم نبی حمدکا اشد باللہ الہ الا اندہ استغفرکا واتو بھی لیکن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام قلعہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ قلعہ علیکہ بل روح علیکہ سنی یا تل ودا وجبہ شکر شکر علیکہ ودا شکر علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ لیکن علیکہ یا نبی سلام علیکہ مکرہ مکرہ پاستے پچھانا مکرہ پاستے پچھانا پاستے پچھانا اپنے دا مل میں چھپا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ کھلے آنکھ سلی علے کہتے کہتے کھلے آنکھ سلی علے کہتے کہتے موسیقی